ایک اور اہم خبر ہے یہ خبر ہے اہم ٹویٹر پیغام کی حوالے سے فیصل جاوید نے مریم نواز کے بیان پر رد عمل دیا ہے اور رد عمل میں ان کا کہنا تھا ان کے اپنے ہی بیشتر عراقین ان کے ساتھ نہیں ہیں فیصل جاوید نے اپنے ٹویٹ میں یہ بھی لکھا کہ اسی لیے یہ دھمکیوں پر اترائے ہیں کیونکہ خود پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے عراقین کو استفنگ کے لیے دھمکا رہے ہیں لوگوں کو اپنی ہی پارٹی کے عراقین پارلیمنٹ کے خلاف اکسانے اور اشتیال انگیزی پھیلانے سے ان کی بوکھلاہت آشکار ہے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم ٹویٹ کے حوالے سے سینٹر فیصل جاوید کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے اور اس ٹویٹ میں انہوں نے مریم نواز کے بیان پر رد عمل دیا ہے آپ یہ ٹویٹر پیغام اپنی ٹیلی ویجن سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں لکھتے ہیں کہ ان کے اپنے ہی بیشتر عراقین ان کے ساتھ نہیں ہیں اس لیے یہ دھمکیوں پر اتر آئے ہیں کیونکہ خود پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے عراقین کو استفنگ کے لیے دھمکا رہے ہیں انہوں نے مزید لکھا کہ لوگوں کو اپنے ہی پارٹی کے عراقین پارلیمنٹ کے خلاف اکسانے اور اشتیال انگیزی پھیلانے سے ان کی بوکھلاہت آشکار ہے ایک اور اہم خبر ہے یہ خبر ہے اہم ٹویٹر پیغام کی حوالے سے فیصل جاوید نے مریم نواز کے بیان پر رد عمل دیا ہے اور رد عمل میں ان کا کہنا تھا ان کے اپنے ہی بیشتر عراقین ان کے ساتھ نہیں ہیں فیصل جاوید نے اپنے ٹویٹ میں یہ بھی لکھا کہ اسی لیے یہ دھمکیوں پر اتر آئے ہیں کیونکہ خود پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے عراقین کو استفنگ کے لیے دھمکا رہے ہیں لوگوں کو اپنی ہی پارٹی کے عراقین پارلیمنٹ کے خلاف اکسانے اور اشتیال انگیزی پھیلانے سے ان کی بوکھلاہت آشکار ہے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم ٹویٹ کے حوالے سے سینٹر فیصل جاوید کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے اور اس ٹویٹ میں انہوں نے مریم نواز کے بیان پر رد عمل دیا ہے آپ یہ ٹویٹر پیغام اپنی ٹیلیویجن سکوین پر دیکھ بھی سکتے ہیں لکھتے ہیں کہ ان کے اپنے ہی بیشتر عراقین ان کے ساتھ نہیں ہیں اس لیے یہ دھمکیوں پر اتر آئے ہیں کیونکہ خود پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے عراقین کو استفعوں کے لیے دھمکا رہے ہیں انہوں نے مزید لکھا کہ لوگوں کو اپنے ہی پارٹی کے عراقین پارلیمنٹ کے خلاف اکسانے اور اشتیال انگیزی پھیلانے سے ان کی بوکھلاہت آشکار ہے ایک اور اہم خبر ہے یہ خبر ہے اہم ٹویٹر پیغام کی حوالے سے فیصل جاوید نے مریم نواز کے بیان پر رد عمل دیا ہے اور رد عمل میں ان کا کہنا تھا ان کے اپنے ہی بیشتر عراقین ان کے ساتھ نہیں ہیں فیصل جاوید نے اپنے ٹویٹ میں یہ بھی لکھا کہ اسی لیے یہ دھمکیوں پر اتر آئے ہیں کیونکہ خود پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے عراقین کو استفعوں کے لیے دھمکا رہے ہیں لوگوں کو اپنی ہی پارٹی کے عراقین پارلیمنٹ کے خلاف اکسانے اور اشتیال انگیزی پھیلانے سے ان کی بوکھلاہت آشکار ہے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم ٹویٹ کے حوالے سے سینٹر فیصل جاوید کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے اور اس ٹویٹ میں انہوں نے مریم نواز کے بیان پر رد عمل دیا ہے آپ یہ ٹویٹر پیغام اپنی ٹیلیویجن سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں لکھتے ہیں کہ ان کے اپنے ہی بیشتر عراقین ان کے ساتھ نہیں ہیں اس لیے یہ دھمکیوں پر اتر آئے ہیں کیونکہ خود پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے عراقین کو استفعوں کے لیے دھمکا رہے ہیں انہوں نے مزید لکھا کہ لوگوں کو اپنے ہی پارٹی کے عراقین پارلیمنٹ کے خلاف اکسانیں اور اشتیال انگیزی پھیلانے سے ان کی بوکھلاہت آشکار ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے